گائز میرے پاس گاڑی آئی ایک بی ایس سکس سٹینٹرٹ تھری ہفٹی ہے تو اس کے اندر کی کیا پروڑم ہے کہ بیٹری کی پروڑم ہے تو ہم نے اس کا ایم پئر میٹر بھی بدل کے دیکھا بیٹری چارل نہیں ہو رہی ہے جس کا وارننگ انڈیکٹر ہے وہ دونوں بدل کے دیکھیں پر پھر بھی چارل نہیں ہو رہی ہے اب اس کے اندر کی پروڑم کیا ہے کہ ہم نے بیٹری دوسری لگا کے دیکھئے تب ہی بھی نہیں ہو رہی ہے اور آر آر انوٹ بھی میں نے دوسرا لگایا تب ہی بھی نہیں ہو رہی ہے اب اس کے اندر کی پروڑم کیا ہے وہ ہی ہم بات کرنے والے ہیں اور اگر یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسرگیب بھی جرور کر لیں تو یہ ہمارا بیٹری کا کرنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں بھی مبارس سیسٹی آ رہے ہیں ملہب ٹویل بولٹ سیسٹی سکس ہے تو اب یہ ہم کرتے ہیں چابی ہونٹ یہ ہارا ورم انٹیٹر چال ہوئے تو ہم کرتے ہیں گاڑی کو اسٹارٹ ایک باری سٹارٹ کر لیتا ہوں تو گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور بولٹیج کم ہو گیا یعنی کی بھی بیٹری چارٹ نہیں ہو رہی ہے ایک باری میں آپ کو ایک سٹر لگا کے دکھا تھا ہوں اور یہ ڈیپ میں جا رہا ہے مطلب بیٹری چارٹ نہیں ہو رہی ہے اس گاڑی کی تو اب ہم کرتے ہیں اس کا فیوز باکس چیک کہ فیوز ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ایک باری آپ کو فیوز نکال کے دکھا تھا ہوں اس کا یہ رہا اس کا فیوز اور فیوز بھی اس کا ٹھیک ہے فیوز کے اندر کوئی پرولم نہیں ہے پھر بیٹری چارٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے تو فیوز کو ہم ابھی ادھر ہی رکھ دیتے ہیں اور یہ کو میں آر آر یونٹ آپ کو دکھاتا ہوں لگا ہوا یہ نیا آر آر یونٹ یہاں سے بائی پاس کر کے ہم نے لگایا ہوا ہے پھر بھی اس کی بیٹری چارٹ نہیں ہو رہی ہے اب دکت کہاں پر ہے یہ چیز ہے آلٹینیٹر اس کا وہ بھی ہم نے چیک کر لیا وہ بھی پرابر ہے وہاں پر بھی کوئی دکت نہیں ہے آلٹینیٹر کو آلٹینیٹر کو کیسے چیک کرتے ہیں اس کی اوپر میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا ہوا ہے ابھی دوسرا کہ ملٹی میٹر سے اس کو کیسے چیک کرتے ہیں اور اس کی کسی لیڈنگ آنی چاہیے اور اس کو کہاں پر رکھتے ہیں ملٹی میٹر سے یہ اس کا میں پرابر ویڈیو بنانے والا ہوں دوسرا اور اس کے بعد جو کرتے ہیں تو آپ کتے ہیں مدیہ کی بات کہ اس کو کیسے چیک کریں کہ بیٹری آ رہی ہے تو آپ دکھیں دیکھ سکتے ہیں اس میں کبھی کبھی Z چھوٹی تھی کبھی کبھی نہیں ہوتی ذا تو آپ دیکھ سکتے اس کا جو ایک ترمینال ہے نا وہ اندر کی سائٹ غزا ہوا ہے اور ایک ترمینال اس کے اس میں باہر کی سائٹ ہے تو دوسرا اس کا ہے ہی نہیں ہے پھر فیوز ہی час کاری vaku 2 کڑ جاتا تھا آپ دیکھ سکتی ہی اس جو یہ ڈیسرہ وائر ہے یہ یہ باہر کی سائٹ نکلا ہوا ہے اور جو اندر وائر وہ اندر کی سائٹ غزا ہوا ہے تو پہلے میں اس cone کو باہر نکال دیتا ہوں پھر آپ کو دکھا دا ہوں یہ بہر میں دکت کیا رہی ہے اور یہ بہر بھی نہیں نکل رہا ہے اگر ہم اس کو نکال رہے ہیں تو یہ بہر کی سائیڈ نہیں نکل رہا ہے تو سب سے پہلے میں اس کا بہر نکال لیتا ہوں پھر آپ کو دیکھا دا ہوں تو یہ رہا اس کا فیوز والا جو ٹرمینل ہے جہاں پر فیوز بوکس لگتا ہے ہمارا وہ ہے تو یہ میں نے دیکھو فائنلی بہر نکال دیا نکال دیا نہیں ہے نکل گیا ہے اپنے آپ ہی اب یہ کیوں باہر نکل جارا ہے بار بار اس کی اندر کی چیزیں چیک کریں گے تو میں ایک بار اس کا فیل وکس کا جو لوگ ہے اس کو پراپر چیک کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں دکت کیا ہے پھر میں اس کو لگا کے دکھاتا ہوں اور پھر لگانے کے بعد دیکھتے ہیں بیٹری چیک کر کے کہ بیٹری چارج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یہ بیٹری میں نے ایک نئی گاڑی کی نکالی ہوئی ہے دوسری گاڑی outine کی کلاسیگری وان کی نکالی ہے اس کی بھی نو ایمپیر ہے اور اس کی بھی نو ایمپیر ہے تو پہلے میں اس کو حی کر کے لگاتا ہوں تو اب فائائنلی اس کا جو لوگ تھا وہ میں نے اندر کی سائٹ کو پریش کر دیا ہے اور اس میں کوئی بھی لوگ نہیں ہوتا جیسے ہماری کسی اور اور ترمینل میں لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی لوگ نہیں ہوتا تو میں اس کو فٹ کر لیتا ہوں اور یہ فٹ کیسے ہوتا ہے یہ جو ادھر والی جو کٹ لگی ہوئی ہے یہ اندر کی سائٹ رہی گی جیتر فیس بوکس کم ہوئے اس طرح آپ نے دیکھنا ہے دوسرا فیس بوکس دوسرا بھی ٹرمینل دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے اسی طرح اس کے اوپس لگتے ہیں یہ دونوں تو میں اس کے باری لگا کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو فائنلی ہمارے دونوں سائٹ کا ٹرمینل لگ گیا ہے اب میں اس کے اندر فیس بوکس لگاتا ہوں اور پھر اس گزرپ ہوا چیک کرتا ہوں کہ ایک بتا سپلائے آ رہی ہے ایک نہیں ہنیے ایک س پلائے چیک کرنے کے لیے میں نے ایک انڈیگرےٹر کا بلب لے رکھا ہے اور دیکھتے ہیں کہ پروپر کرنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا اس میں تو میں ایک بار یہ آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے پہلے بلب کا مائنس کا جو بلب کا ایک تارہ مائنس پر بیٹری میں لگا لینا ہے اور دوسرے سے ہم فیس بوکس چیک کریں گے اس طرح تو میں کرتا ہوں چیک اس کو اس طرح لگا کے تو دیکھو آپ ہمارے ایک میں آ رہے ہیں ایک سائٹ پھر ہم اس کو دوسرے سائٹ چیک کرتے تو ہماری دونوں سائٹ پروپر آ رہی ہے کرنٹ آ رہی ہے اسی لئے ہمیں یہ دونوں سائٹ دیکھ لینا ہے اب ہم کرتے ہیں اس کی وائرنگ بیٹری کی ریڈنگ چیک کہ ہماری بیٹری اب چارج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو ہم ملٹی میٹر کی سائٹ چلتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں 1260 1260 ہے چار دوی تو کرتے ہیں چابی کو آن تو یہ کم ہو گیا اب جیسی پمپ آن کرتے ہیں اور کم ہو دائے گا اب کرتے ہیں گاڑی کے سٹارٹ اب سٹارٹ ہونے کے بعد ہماری بیٹری کی ریکوور ہونے لگ گئی ہے تو یہ ہماری نئے ریڈنگ کے ساتھ ریکوور ہو رہی ہے بیٹری اب ہم اس کا پرانا ریڈنگ لگاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں چیک کر کے کہ ریڈنگ خراب ہے اس کا یہ ایکچولی اسی کی پریشانی تھی فیوز بوکس کی تو پہلے اس کا ریڈنگ لگا لیتا ہمیں پرانا والا تو فائنلی گائز ہم نے یہاں سے ریڈنگ ہٹا دیا اور اس کا باپس پرانا ریڈنگ لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ بولٹ سے اوپر بیٹری چارج ہوئیے تو میں کرتا ہوں گاڑی کو اسٹارٹ جو میں نے ایمیٹر لگایا تھا وہ بھی بدل دیا وارنگ انڈکیٹر پرانا والا ہی لگایا تو گاڑی کو اگباری کرتے ہیں دوبارہ سے اسٹارٹ اور چیک کرتے ہیں گاڑی کو کرتے ہیں اسٹارٹ اور چیک کرتے ہیں کہ سارا کچھ پرانا لگانے کے بعد تب دیکھ سکتے ہیں بیٹری پرپر چارج ہو رہی ہے اب ہم اس کی لگاتے ہیں پرانی بیٹری پرانی بیٹری لگا کے فائنل تیسٹ کرتے ہیں کہ بیٹری پرپر چارج ہو رہی ہے نہ ہی رہی ہے میں پرانی بیٹری لگانے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں تو فائنلز دوستو گاڑی ہماری ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے میں نے سارا سمائم پرانا لگایا ہے آر آر انٹو بھی پرانے ہی ہے اور آلٹینٹر بھی پرانے ہی ہے تو اب کرتے ہیں گاڑی کی چارجن چیک کہ گاڑی پرابر چارج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بیٹری تو یہ رہا ہمارا ملٹی میٹر اور ملٹی میٹر لگانے کے بعد دکھانا ابھی کتنے بولٹرز دکھا رہی ہے بیٹری ابھی آپ دیکھو بارہ سے کم اس میں بولٹے ہیں ابھی اس میں بارہ سے کم بولٹے ہیں ابھی اس میں بارہ سے کم بولٹے ہیں آپ گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ تو بیٹری جتنی ڈاؤن ہے وہ باقی کی ریکوور ہو جائے گی چل کے ابھی پرابر چارجن ہو رہی ہے